راضی ہوتا ہے نا رب کریم تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بندہ ہاتھ رکھتا ہے مٹی میں اللہ سونا بنا دیتا ہے اللہ اس کو اور جب کبھی اس کی نظر رحمت روٹ جائے تو سونا بھی مٹی بن جاتا ہے تو میرے عزیز جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو ملتا کیا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندی سے راضی ہوتا ہے تو بجو ہے آپ کی میری بات پر اللہ کرے اتنا حسین مضمون ہے تو آپ بھی گھوڑے حسین بان جائے ستے وقت اللہ کرے آپ حسین بان جائے آمین تو کہہ دیں اور بڑا خوش ہو کہ آپ اس مضمون کو سنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے راضی ہوتا ہے تو حضرت جبریل کو بلاتا ہے مجھے ایک بندے سے محبت ہو گئی ہے تو اب لوگ میرے پاباند تو نہیں نہ کہ وہ بھی اس سے محبت کریں باقی کے میرے پاباند آپ میرے پاباند بہت اوقات نہیں بھئی ہم پاباند ایک دوسرے کہ آپ کو اس کی کوئی عادت اچھی لگتی ہے مجھے نہیں لگتی لیکن بخاری مسلم دیکھئے اور خدا کا انداز دیکھئے حضرت ابو حریرہ حدیث کے راویے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کو پسند کرے اور اللہ جب کسی سے محبت کرنے لگے تو حضرت جبریل امین کو بلاتے ہیں یا اللہ میں حاضر ہوں فرمایا وہ اوہ فلان بستی کے فلان محلے کی فلان گلی کے فلان گھر میں رہنے والا فلان کا بیٹا فلان مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے تو یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے فرمایا جبریل میں محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر میں پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے میں اس کی طرم نظر رحمت سے دیکھتا ہوں تو بھی اسے پیار سے دیکھا کر تو حضرت جبریل کہتا ہے اللہ ہو گیا میرا بھی پیار میرا بھی اس سے پیار ہے ہو گیا ہمارا تو بس اس سے پیار ہے جس کا تجھ سے پیار ہے لنگے چمن پسند نہ پھولو کی مو پسند ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے ہمیں تو اس سے پیار ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام حسین کی عمر مبارک تھی چالیس سال تنٹالیس سال جوان تھے اور حضرت ابو رہرہ پوڑے تھے ضعیف تھے داڑی مبارک ساری سفید تھی اور امیر المومنین افیل عدیس ہے امام حسین گوڑے سے اترے مدینے میں تھٹی تھٹی ہواے ہو کے گزری تھی تازہ بارش ہوئی تھی چھوڑا سا پانی جوہڑ میں چھوٹی چھوٹے سے ٹوئے میں گڑے میں کھڑا تھا امام حسین نے پیر زمین میں رکھا تو کیچڑ آپ کے قدم کو چوم میں لگی حضرت ابو حریرہ دور کھڑے تھے دوڑے آیا کیچڑ زرہ سے لگ گئی دوڑے آیا اپنی پگڑی کو کھولا اور امام حسین کا قدم ساپ کرنا شروع کر دیا امام حسین نے پیر پیچھ اٹھایا کہ حضور آپ بزرگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اب فرمانے لگے حسین تیرا پیر کون ساپ کر رہا ہے میں تو نسبت مصطفیٰ کا احترام کر رہا تجھ سے حضور کو پیار ہے اور ہمیں اس بندے سے پیار ہے جس سے مصطفیٰ کو پیار ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے ہمیں ہر اس شخص سے پیار ہے جس سے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے بندے سے راضی ہوں گے تو کیا دیں گے لیکن اب اللہ راضی ہوگا تو رب کریم کیا کرے گا اللہ حضرت جبریل امین کو کہتے ہیں مجھے پیار ہو گیا ہے تو بھی اس سے یا اللہ ہو گیا میرا پیار اب کیا حکم ہے فرمایا اب جا زمینوں میں جا کے اعلان کر دیں میری بات کی سمجھا رہی ہے اللہ کرے آپ کو نیند بالکل نائے گار جا کے یا امین تو کہہ دیں فرمایا جا جا کے زمین پہ اعلان کر دیں اور جو میرے بندے ہیں ان کے دلوں میں جا کے یہ بات انڈیل دیں کہ اللہ فلانے بندے سے پیار کرتا ہے تم بھی سارے اس سے محبت کرو اللہ پیار کرتا ہے تم بھی اور ایسی اس کی محبت عام کر دیں کہ دنیا دار زور بھی لگائے زور بھی لگائے دنیا دار نہیں جانا داتا صاحب نہیں جانا داتا صاحب نہیں جانا داتا صاحب لیکن جو میں رات کا دین آئے جو میں کا دین آئے تو تل دردے کو جگہی نہ ہو گنج بکشے فیضے عالم مظہرے نورِ خدا ناکی سارا پیرِ کامل کاملارا رہنمہ میران دے نہ میران دے نہ وزیران دے دیوِ بالدینی صدا فقیران دے اور میں لوگ زور بھی لگاتے پیرے تو پھر بھی لوگ خاجہ مہین الدین صاحب کا نام نہ چھوڑیں یاگوسِ آزم کہنا نہ چھوڑیں دل میں بات ڈال دے محبت پیدا کرتے حضرت جبریل دھوڑے گئے باپس آئے کہ یا اللہ ساری دنیا کے دلوں میں پیار ڈال آیا جو تیرے بندے ہیں وہ تیرے اس بندے سے محبت کریں گے تو رب قریب نے فرمایا اب آسمانوں میں چکر لگا اور سارے فرشتے غور غلمان سب کے اندر اعلان کر دے کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے تم بھی سارے پیار کرو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کی محبت پتاوام ملتا ہے زمین والے بھی پیار کرتے ہیں آسمان والے بھی فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری میرے اللہ حضرت کیا خوب ارشاد فرما کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی تو میرے دوست جب اللہ کسی کو معبوب رکھے گا اللہ پیار کرے گا پھر اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے پھر بچہ بچہ اس سے پیار کرے گا پھر دنیا اس کے لئے دعا کریں پھر آسمان کے فرشتے اس کا حیاء کریں اللہ پیار کرتا کس سے ہے اللہ کی پیار والے بندے کون سے اللہ کی محبت ہے کس سے اللہ کی پسندیدہ کون ہے تو سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو بائی دو سو بائی سائد میں اللہ فلمات ان اللہ یحبت توابین و یحبت المتطہرین فرمایا اللہ پیار کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے کس سے سارے بولیں آپ بھی بولیں اللہ کس سے پیار کرتا ہے جی توبہ کرنے والوں سے کس سے پاک رہنے والے سے اور توبہ کرنے والے سے کتنا پیار کرتا ہے عجیب مثال دی بخاری میں میرے رسول پاک اور اس رنگ کی اس انداز کی شاید آپ کو دوسری عدیث نہ ملے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ بیٹھے تھے حضور نے فرمایا مسلمانوں کوئی غلطی کسی شخص نے کی ہونا اسی سال پرانی تو کسی کا اس سے اختلاف ہو جائے تو وہ ٹٹول کے لئے آتا ہے معاف کرنے کو تیار ہے ٹٹول کے لئے آتے ہیں لوگ اللہ خیر کرے اگر کسی نے تجربہ کرنا ہو تو الیکشن پر کھڑے ہوگے تجربہ کرنا ہوگا کہاں کہاں سے لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال کے لاتے ہیں کہاں کہاں سے وہ ایک میں سیاستدان کپڑ رہا تھا اکمار کے اندر وہ کہنے لگا کہ اس سے کسی نے کہا کہ کیوں کھڑا ہوا الیکشن پر تو کہنے لگا میں اپنا 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 اور تولنا چاہتا تھا میں نے کسی سے سنا تھا کہ میرے ماں باپ بچپن میں گم ہو گئے تو ملتے نہیں تھے ٹی بی پہ بھی اشتیار دیا کیبل پہ بھی دیا جو اس وقت ذرائع تھے اخبار سارے اجتماع کیے پر ماں باپ کا بتا نہیں چلتا تھا میں نے ایک سیانے بندے سے مشورہ کیا کہ یار بھئے کیا کروں کہ میرے ماں باپ مل جائے کہنے لگا تو الیکشن پر کھڑا ہو جاؤ دیکھ لوگ کیسے ڈھونڈ کھلاتے ہیں تیرے دادے کو بھی کہ تو کون تھا کیا تھا لوگ معاف کرنے کو تیار ہیں لیکن کس رنگ کی حدیث آپ کو نہیں ملے گی پوری قطبہ حدیث میں دیکھئے حضرت ابو رہرہ حدیث کے راوی ہیں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جب اللہ کا بندہ اور گناہ گھار ترین بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے اللہ اس کی توبہ سے یہ سونے والا کو جگہیے گا اللہ ان کی توبہ سے خوش ہو جاتا ہے راضی ہو جاتا ہے اور کس طرح راضی ہوتا ہے حضور نے مسئال بھی بڑی منفرد روای میرے نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی تھا صحابہ ایک آدمی تھا اس نے اونٹنی تیار کی اونٹنی پر سامان رکھا کھانے کا پینے کا زادرہ سامان کیوں سمجھنے جیسے لوگا جمراہ کرنے جاتے ہیں تو ایک تھیلہ اس میں پاسکوٹ بھی ہے پیسے بھی ہیں ٹکٹ بھی ہے ہر شہ اس کے اندر ہے وہ تھیلہ اس نے اونٹنی پر بان دیا ساری ضروریات کی چیزیں اس میں تھی ریگستان کا علاقہ تھا سہراہ کا علاقہ تھا ملو دور دور اونٹنی اپنی اس نے ایک شاک کے ساتھ بان دی اور خود وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سو گیا اس کی آنکھ لگ گئی تو اونٹنی نم کیونکہ شاک سے بندی ہوئی تھی وہ شاک اس کی ٹوٹ گئی اونٹنی نکل گئی حضور فرماتے ہیں اس کی آنکھ کھل گئی اب وہ سہراہ میں دوڑنے لگا پانی بھی کوئی نہیں کھانا بھی کوئی نہیں پینا بھی کوئی نہیں پیسہ بھی کوئی نہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سہراہ سے نکلنے کا رستہ بھی پیدل وہ سہراہ سے نکل سکتا بھی حضور فرماتے ہیں ادھر دوڑا ادھر دوڑا آگے دوڑا پیچھے دوڑا شمال جنوب بھاگا تھک گیا امادے دینے لگا درختوں پر چڑھنے لگا جو اس سے بن سکتا تھا اس نے کیا تھک گیا جب تھکا تو کونے میں بیٹھ کے رونے لگا کھل کے رویا اب اسے یقین ہو گیا کہ میری فریاد کو کوئی نہیں پہنچے گی مشکل ہو گیا ہے میرے لیے حضور فرماتے ہیں وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنی موت کا انتدار کرنے لگا کہ اب میرا کوئی حل نہیں مچنے کا موت ہی آئے گی موت ہی اچانک اس نے آنکھ کھولی تو اس کی اونٹنی اس کے سامنے کھڑی تھی سامان بھی مل گیا پیسے بھی مل گئے کھانا بھی مل گیا پانی بھی مل گیا آر جید مل گئی اللہ کے رسول فرماتے ہیں سیابا بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی سیابا بتاؤ اسے اسے کتنی خوشی ہوگی تو عجیہ بھی تولنے لگا نابنے لگا بلاخر کھانے لگے حضور یہ تو وہی بتا سکتا ہے جس کو خوشی ہو رہی ہے ہم تو اندادہ کر سکتے ہیں پیمانہ رکھ سکتے ہیں ہم اس کی خوشی تک پہنچ سکتے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سیابا اسے تو کچھ خوشی بھی نہیں ہوئی کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی جب رب کا گناہ گار بندا جو کبھی مسجد نہیں آیا نے کبھی نماز نہیں پڑی جو کبھی اس کے حضور حاضر نہیں ہوا اسے کبھی سجدے کی توفیق نہیں ملی جس نے کبھی بسم اللہ شریف بھی نہیں پڑی فرمایا جب وہ آتا ہے نا قلٹ کے مسجد میں مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہے حاجیوں سے بھری ہوئی ہے ساجدوں اور عابدوں سے بھری ہوئی ہے لیکن جب وہ گناہ گار آکے سجدہ کرتا ہے تو فرمایا خدا کو اس سہرام میں پھسے ہوئے اس مسافر سے بھی زیادہ خوشی آسان ہوتی ہے اللہ کو اس سے بھی زیادہ اور کنزل عبال کی حدیث دنے کے تو اور خوش ہو جائیں گے کہ توبہ کرنے والے کی خوشی کی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تھا دنیا داری کرتا تھا بڑا مال بڑی جائدادیں بڑا ٹیرہ بڑا کھانا پینا بڑا آنا جانا لوگوں کا بڑے پیسے اچانک الات کسی وجہ سے بدل گئے بدل گئے کچھ ایسے معاملات ہو گئے کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا زمینیں بھگ گئیں جائدادیں اجڑ گئیں کیونکہ وہ بھی اللہ کی نافرمانی میں متعلق تھا تو ہر چیز ضائع ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہر چیز اس کی چلی گئی وہ کبھی مسجد نہیں آیا تھا منی اسرائیل کا شخص تھا تو کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آذر نہیں ہوئے اب جب سب کو چلا گیا کوئی وہ دو سجن جو پہلے بڑے قریب تھے وہ آہستہ آہستہ پیچھے اٹھنے لگے دو چار دن تو دارے پیسے دیئے اور اس کے بعد کہانے لگے یہ تو بیکاری ہو گیا ہے بیکاری وہ تیری آنکھ یا سنگ ملامت کی چبن کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک اور نیاز آب کہتے ہیں ساری عمر یاٹا گدہ تے لکھا کی تے پیڑے ان وقت آیا یہ تے محمد بکشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے ساری عمر یاٹا گدہ میں لکھا کی تے پیڑے اے وقت آیا یہ تے محمد بکشا کوئی بھی نہیں بیٹھا کوئی بھی نہیں بیٹھا نیڑے میرے نبی پار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علج گیا جب تھک گیا نا دنیا داروں کی طرف رشتہ داروں کی طرف یار دوستوں کی طرف تو پھر جا کے مسجد یاد آئی سجدہ کیا کہنے لگا یا اللہ کوئی نہیں میرا تیرے سوا اللہ میں نے دنیا دیکھ لیا ساری تیرے سوا میرا کوئی نہیں رب کریم نے فرشتوں کو بلائیا فرمائی دار آؤ جاؤ میرا بندہ جیسے کہتا ہے ویسے ہی کر دو جو کہتا ہے ویسے ہی جو وٹنیا شانہ والے مولا تے رب غریب نوازا اپنے بندیاں تائیں کھلی رکھی رحمت دا دروازا یا اللہ مدد فرما فرمائی جاؤ فرشتے جیسے یہ کہتا ہے ویسے ہی فرشتے کہنے لگے یا اللہ ہماری جرد تو نہیں پر ڈر کے نہیں آیا یہ اُلج گیا ہے تب آیا ہے پھنس گیا تب آیا ہے یا اللہ یہ تجھ سے ڈر کے تیری محبت میں کیسے آیا ہے اللہ کہے آپ کو سمجھ آ رہی ہو اس لذت کی کیسے آیا ہے پھنس گیا ہے اب اب اس کا چارہ کوئی نہیں دا واہ آوازِ قدرت آئی اس آواز میں بھی بڑا کرم ہے رب کریم نے فرشتوں تمہارا کے خیال ہے مجھے نہیں پتا جو میں جانتا ہوں وہ تم تمہارا کے خیال ہے مجھے نہیں پتا اور فرمایا تمہیں تو اتنا پتا ہے نا کہ یہ اُلج کی آیا مجھے آگے کی بات کبھی پتا ہے یا اللہ آگے کیا ہے فرمایا میں نے اسے نواز دینا ہے اس نے دوبارہ آنا بھی کوئی نہیں لے گے جائے گا تو دوبارہ اللہ ہوا اکبر کتنے بلند دوصلے ہیں پروردگار کے کتنے بلند دوصلے ہیں پروردگار کے جائے گا تو واپس اللہ اکبر میرے حبیب فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا اللہ نے دے دیا چلا گیا لے کے دوبارہ پھر بھول گیا پھر دیرے پھر وہی جھوٹے جرانے وہی دوست دیا وہی سارے معاملات اُلج گیا پھر انہی کاموں میں اُلج گیا کچھ وقت پھر آیا تو اللہ پھر خراب ہو گئے پھر دوست سجن جو کہتے تھے نہیں نہیں اس وقت اور تھا بہور ہے پھر بدلنے لگے پھر اس سے رکھ پیرنے لگے اللہ پھر بگڑنے لگے جب سارے دروازے کھٹ کھٹائے تو دل میں چور ہے کہ پیشری دوہ میں نے دعا کی تھی تو کیا میں نے پرادی تھا پھر پکی توبہ کی اندر چور ہے پھرانے فقیروں کسے نہیں مارے اے ہوئی تے چور اندر نہ اندر کھٹکا ہے کہ یار میں لیکن کہنے لگا جاؤں نہ تو جاؤں کدھر پھر آگیا مرسل کہنے لگا یا اللہ آج کے بعد نہیں کرتا آج کے بعد گلتی تو میربانی فرما ایک دفعہ نظر فرما میرے حبیب پاک بیان کر رہے ہیں تو آکھوں میں آسو حضور فرماتے کہنے لگے یا اللہ ایک دفعہ آپ نہیں کرتا رب کریم نے فرما فرشتو دے دو جو مانتا ہے فرشتو کہنے لگے یا اللہ ڈر کے نہیں آیا علج کے آیا ہے فرما ہے مجھے تو یہ بھی پتہ ہے کہ دوبارہ آئے گا بھی نہیں لیکن اب وہ آگیا ہے دے دو جو مانتا ہے حضور فرماتے ہیں ستر دفعہ آیا بولیں کتنی دفعہ پائی چوکتھی پاری بجنی پیسے پاک دے دے دکا آنے تی وہ اندرے تجھ آڑ دے خزمہ دا سیر کھا دو جی انہوں نہیں کر کے دینا دو تین دفعہ ڈال کے دیتے تجارت کاروبار چوکتھی دفعہ کہتا ہے موش کر بھئی تجھے کر دیتے تجھے نہیں دے دے ستر دفعہ ستر دفعہ خدا کے پسندیتہ بنو لوگوں کے پسندیتہ مالک کی عطا ہے حضور نے دعا فرمائی مدینہ کی محبت کے لئے نبی پاک یہ جو ہمارے سینے مچلتے ہیں دل تڑپتے ہماری اولادیں روتی ہیں ہم سب کچھ قربان کر کے بھی اس شہر نور میں جانا چاہتے ہیں تو یہ خدای فیصلہ ہے اللہ کی پیدا کیوئی محبت ہے حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بخاری مسلم میں موجود ہے فرماتی ہیں جب رسول پاک انہوں کو بخار ہو گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں دونوں کا بخار کا حال مجھے معلوم ہوا تو میں حضور کی بارگاہ میں گئی میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیقہ اکبر کو بھی بخار ہے سید عائشہ ملال عبشی کو بھی میرے دوستوں چاہیے تو یہ نا کہ بیماری کی اطلاع ملے تو شفا کی دعا ہو پر قریب محبوب دلوں کے حال جانتے ہیں نا حضور نے کیا دعا فرمائی کہا اے اللہ جس طرح ہمیں مکہ سے محبت تھی نا اسی طرح ہمیں مدینہ کی محبت دے دے بلکہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت مکہ سے بھی زیادہ فرما دے یہ دعا حضور نے مانگی تو مومنوں کے دلوں میں پیار ہے مدینہ کا یہ نبی پاک نے مانگا اللہ سے دلوں میں پیار ہے دل کھچے چلے جاتے ہیں جنہوں ایک کے تھردیاں اکھیانے جنہوں ایک کے تھردہ سینہ ہیں ربا تیری ساری خدائی پر ایک کی تشہر مدینہ ہیں ربا تیری ساری خدائی ایک کی تشہر مدینہ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا فرما دے اور پھر فرمایا اے اللہ مدینہ کو صحت ماند شہر بنا دے اور فرمایا اس بخار کو یہاں سے منتقل کر دے جوفہ کی طرف بھیج دے اس بخار کو نکال دے اس کو صحت ماند وہ صحت والا شہر بنا دے وہاں تو بڑے بڑے بیمار جا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں بڑے بڑے کمزور جا کے تندرست ہو جاتے ہیں بڑے بڑے بوڑے جا کے لگتا ہے توانہ ہو گئے وہ تو شہر ہے کیا باتیں ہیں اس شہر اس بات کو سمجھ لیں کہ ترجیح دنیا کو نہ دے ترجیح آخرت کو اللہ کی ذات کو ہماری آخرت کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے آخرت میں کامیاب کس طرح ہو سکتے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے پاسکتے اس کو ترجیح دینی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ بڑی شانوں والے ایک صحابی کا ہم آج ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ذرگ فاری رضی اللہ ہمارے صوفیاء تصوف میں ایک جملہ بولتے ہیں کہ تیرا تو فقر فقر بوذر ہے یعنی جن کو صحیح درویش کہتے ہیں صحیح درویش مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمایا کرتے دو ہی تو بندیں جو رب کے رستے میں کسی شہ کی پرواہ نہیں کرتے حضور کون سے فرمایا کہ ابو ذرگ فاری ہے اور دوسرے علی المرتضی ہے مولا علی فرمایا کرتے ہیں یہ نہ مسلمانوں میں سے چوتھے یا پانچ میں مسلمان ہیں شروع سے ایک سلیم تب آدمی کچھ لوگ تب بڑے نفیس ہوتے ہیں تب نہیں اللہ کی طرف سے شروع سے ہی ان کا جو قبیلہ تھا بنو گفار وہ رہزنی کرتا تھا لوگوں کو لوٹ لیتا تھا شروع میں یہ کام کیا لیکن جب کچھ لوگوں کے چیخیں کانوں میں گئیں تو چھوڑ دیا فرمایا نہیں یار طبیعت نہیں مانتے اور نبی پاک کا کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی بتوں کی پوجہ چھوڑ کے رب کی عبادت شروع کر دی لوگ پوچھا کرتے تھے آپ عبادت تو کرتے تھے پر موں کدھر کرتے تھے فرماتے تھے جہدھر وہ کرا لیتا تھا کر لیتے تھے کسی نے انہیں بتایا کہ مکہ میں ایک شخص ہے جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے آپ کی طرح کی باتیں کرتے ہیں انہوں نے اپنے بھائی کو بیجا ان کا نام انیز تھا پتہ کر کے وہ واپس آئے بھائی کہنے لگے ابو زہر ان کا نام جندب ہے اصل میں زہر ان کے بیٹے کا نام ہے اور کنیت سے زیادہ معروف ہیں ابو زرگفاری کہلاتے ہیں فرماتے ہیں کہ بھائی نے آکے بتایا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برے کاموں سے منع کرتے ہیں صلح رحمی کا پیغام دیتے ہیں لیکن لوگ سارے مخالف ہیں یہ چیز بھی بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے اسے نہ کاؤنٹ کیا کریں لوگوں کی ترجیحات بدلتی ہیں صبح کچھ دپیر کچھ شام کچھ اسے نہ کاؤنٹ کریں انہوں نے اس بات کو کاؤنٹ کر کے بتایا کہ لوگ ان کے جو ہیں نا وہ مخالف ہیں سارے تو حضرت عبودر کی فارغی کہنے لگے مجھے تسلی نہیں ہوئی میں خود جا کے بتا کروں گا کہتے ہیں مکہ شریف آیا تو کسی ایسے آدمی سے پوچھ بیٹھا میں تو کچھ اور سمجھا تھا وہ کچھ اور نکلا مکہ والوں نے بڑا مارا مکہ پہنچ کے پہلی جو چیز ملی وہ مار کھانے کی تھی اب میں ڈرتے کسی سے پوچھتا ہی نہ بھوگ بھی بڑی تھی رہنے کو جگہ نہیں تھی حرم شریف میں لیٹا رہتا تھا میرے نصیب دیکھو مجھے ایک شخص نے نہ آکے ہلایا کہنے لگے اگر مناسب سنجھیں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے آپ کوئی پردیسی ہیں آپ کا اپنا مہمان نہ بنا لوں تو میں نے کہا آپ کیا کیا نام ہے کہنے لگے میرا نام ہے علی بن عبی طالب کہتے ہیں مولا ہے کائنات گھر لے گئے کھانا بھی کلایا جگہ بھی دی سونے کو خدمت بھی کی لیکن چونکہ میں تو پہلے ایک سے پوچھ کے مار کھا بیٹھا تھا میں نے پوچھا نہیں میں کدھر آیا ہوں رات رہے اگلی رات بھی رہے لیکن میں نے بتایا نہیں میں کس کام آیا ہوں حضرت ابو ذر کی فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خود ہی مولا علی نے پوچھا بتا سکتے ہو کیسے آئے میں نے کہا رات رکھ لوگے فرمایا بڑا کشادہ سینہ دیا ہے رب نے مجھے تو بات تو کہنے لگے یار میں تو محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنے آگا صلی اللہ تعالیٰ یہ بنیاز لوگوں میں سے ہیں حضرت سیدنا ابو ذر کی فاری میں حضور کی زیارت کے لیے حضرت علی کہنے لگے سویرے لے چلوں گا انسان بزدل نہیں ہوتا ہر انسان بزدل نہیں ہوتا اور بلا وجہ ٹکراؤ کی پالیسی بنا لینا یہ بھی سیانے لوگوں کا کام نہیں حکمت کے تقاظوں کے مطابق چلنا یہ بھی دلیر لوگوں کوئی کام ہوتا ہے حضرت مولا علی کہنے لگے صبح لے کے چلوں گا پر حالات ٹھیک نہیں شرارتی لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں اگر کوئی شرارتیوں کا ٹولہ ملانا جو کھڑا ہوگا جاسوسی کرنے کے لیے کہ حضور کی طرف کون کون جا رہا ہے تو میں نیچے جھکوں گا جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنے کے لیے لیکن آپ نے نہیں کھڑے ہونا آپ نے چلتے رہنا ہے تاکہ کسی کو شاک نہ ہو کہتے ہیں اس ترتیب سے حضرت علی مجھے لے کے گئے میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا مولا علی کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ سوال کرتے تھے پر یہ شروع سے سلیم متبع تھے مجھے کہہ لینے دینا جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ لمبے سوال کرتے ہی نہیں مان جو لیا لمبے سوالوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں کہتے ہیں لوگ بڑے بڑے سوال کرتے تھے پر ابو ذر نے دو تین باتیں ہی پوچھیں اور آگے جا کے کہنے لگے حضور ہاتھ بڑھائیں مجھے کلمہ پڑھائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا فرمایا باہر جا کے نہ ابھی ذکر کرنا کہ تو مسلمان ہو گیا یہ ماریں گے عرض کی حضور انہیں مارنے دے میں آیا بھی مار کھانے گی انہیں مارنے دے پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں داگ دیلوی نے کہا تھا پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں اور جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داگ نام نہیں ماری تو کھانے آئے ہیں مارنے دے کرنے دے زور جتنا لگانے لگانے دے باہر جا کے اعلان کیا مکہ والوں نے مارا اتنا مارا کہ تم نے گزرنا بھی ہے ان کے علاقے سے بنو گفار سے پھر ان کا پتہ بھی ہے یہ لوگ بڑے سخت ہیں پھر چھوڑا تب ان بڑے جلالی تھے زاہد مزاج تھے فرماتے تھے کہ جو تمہاری